جی صاحبو یہ لندن ہے اپنی طرح کا ایک نوکہ شہر ویسے تو لندن کے بہت سے لینڈ مارکس دنیا بھر میں مشہور ہیں اور لندن کے لینڈ مارکس میں سرخ رنگ بہت کامن ہے ان میں سے تو ایک یہ لندن کی آئیکونک ڈبل ڈیکر سرخ بس آپ کو نظر آ ہی رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ بریٹش ریڈ لیٹر باکس اور ان دونوں کے علاوہ ایک اور لینڈ مارک لندن کی پہچان سمجھا جانے والا یہ سرخ ٹیلی فون بوت لگتا ہے آج سے کافی سال پہلے گراہم بیل صاحب نے جب ٹیلی فون کی انونشن کی تھی تو ان کے ذہن میں اس شیر کی یہ لائن تھی کہ یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو کیونکہ ٹیلی فون ہی وہ بیسٹ میڈیم ہے جہاں آپ کی دوسرے سے آدھی ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور مناسب فاصلہ بھی رہتا ہے اس وقت میرے پیچھے آپ کو لندن کا یہ آئیکونک رڈ ٹیلی فون بوت نظر آ رہا ہے جو لندن کی پہچان ہے اور آج سے کچھ ہی سال پہلے یہ زندگیوں کا ایک اہم حصہ تھا اس کا استعمال جو ہے وہ بڑا ضروری سمجھا جاتا تھا اور بڑی افادیت تھی اس کی اور آج اس کی ہستہ حالی آپ کو نظر آ رہی ہے اب تو ان ٹیلی فون بوت کی حالت نہائیت ہستہ ہے اور سیل فون کی آمد سے ان کا استعمال تقریبا تقریبا ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی یہ ٹیلی فون بوت لندن کی ایک ایسی پہچان ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا واحد ٹیلی فون بوت ہے جس کی سب سے زیادہ تصویر بنائی گئی ہے یعنی جو سیاہ بھی لندن آتا ہے وہ اس آئیکونک لندن ٹیلی فون بوت کے ساتھ تصویر بنانا ضروری سمجھتا ہے اس عظیم شخصیت کو پہچانا آپ نے جو ٹیلی فون بوت میں پوز بنا کے کھڑی ہے ہیر ذہن پہ زیادہ زور مت ڈالیں یہ میں ہوں یہ دو ہزار دس کی بات ہے جب یوکے آمد ہوئی تو ہم نے بھی اس ٹیلی فون بوت کے ساتھ پوز بنا کے تصویر بنوانا ضروری سمجھا انیس سو چھبیس کے لگ بھگ جو لندن کا یہ ریڈ آئیکونک ٹیلی فون بوت ہے اس کی موجودہ شکل متعرف کروائی گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ زندگیوں کا ایک اہم حصہ بن گیا اسی اور نوے کی دہائی میں تو اس کا استعمال بہت عام تھا اور یہ بڑا ضروری سمجھا جاتا تھا اور پھر وہی موبائل کا ایک ڈیلہ آیا اور بہت سی دوسری اچھی چیزوں کے ساتھ اس لندن کے ریڈ آئیکونک ٹیلی فون بوت کا جو استعمال تھا اس کو بھی بہا کر لے گیا موبائل یا سیل فون کے ہزاروں فوائد سے ہی لیکن ہمیں اس سے ایک چھوٹا سا گلہ بھی ہے بلکہ بہت بڑا گلہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ بہت سی اچھی اور پیاری چیزوں کو بھی بہا کر لے گیا کسی زمانے میں خط و کتابت کی ایک روایت ہوا کرتی تھی ایک دوسرے کو حد لکھے جاتے تھے اور جوابی حد کا انتظار رہتا تھا یہ اس خوبصورت روایت کو بھی بہا کر لے گیا پھر عید پہ عید کارڈز لکھے جاتے تھے اور ایک ایفٹ کر کے بازار جا کر خوبصورت رنگ برنگی کارڈ ڈھونڈے جاتے تھے اور ایک دوسرے کو عید کارڈز لکھے جاتے تھے وہ روایت بھی اس موبائل فون کے ساتھ بہ گئی اب تو موبائل فون پہ ہی ایک میسج لکھ کے سب کو فاروٹ کر دیا جاتا ہے پھر ایک گھڑی پہننے کی روایت تھی ایک اچھی گھڑی پہننی اور دوسروں کو دکھانی وہ روایت بھی چلی گئی اب تو ٹائم بھی موبائل فون سے نظر آ جاتا ہے کیمرے کی روایت چلی گئی جو کیمرے سے آپ اپنی تصویریں بنایا کرتے تھے پھر ایک انتظار رہتا تھا کہ وہ فلم ڈیولپ ہو کر آئے گی اور تصویریں دیکھنے کو ملیں گی کہ ہماری تصویر کیسی آئی وہ خوبصورت انتظار بھی اس موبائل فون کے ساتھ چلا گیا اور اب تو یہ ظالم جو ہے ہمارے آپسی جو انسانی رشتے ہیں ان کو بھی بھا کر لے جانے کے قریب قریب ہے ایک ہندان میں ایک گھر کے اندر ایک کمرے کے سیم جو ایک ہندان ہے اس کے افراد ہاتھوں میں موبائل پکڑے اپنے موبائل میں گم ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوتے ہیں موبائل انہیں رشتوں سے زیادہ پیارا لگتا ہے اب تو یہ ہمارے آپسی رشتے کو بھی بہانے کے قریب ہے ہے جیسے وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے افسوس ہم نہ ہوں گے زندگی کے معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں ایسے ہی بریٹش گورنمنٹ نے اس آئیکونک ٹیلی فون بوت کو سٹریٹ پر زندہ رکھنے کے لیے اس کو بہت سے دوسرے کاموں میں استعمال کرنے کی اجازت دے دی اب کوئی اس میں کافی شاپ کھول کے بیٹھ گیا ہے کوئی موبائل کی رپیرنگ کرتا نظر آتا ہے اور ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے تو اس میں بریانی بیچنا شروع کر دی ہے چی ک چی کھولکہ موسیقی